ٹریویس ہیڈ جو کہ آسٹریلین بیٹر ہیں اور انہوں نے بھارت کو شکستی سنچری بنائی ورلڈ کپ کے فائنل میں اور آسٹریلی کرکٹ ٹیم نے چھے وکٹوں سے بھارت کی بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو ہرایا اور اس ہار کو آپ جو بھارتی مدہ ہیں کرکٹ فینس ہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور ٹریویس جو ہیڈ ہیں ان کی اہلیا کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کو قتل کی دھمکیاں دی جارہی ہیں نا صرف ٹریویس ہیڈ ان کی اہلیا اور ان کی بچی جو ہے کم سن بچی تک کو ریپ کی دھمکیاں دی جارہی ہیں بہت افسوسناک یہ معاملہ ہے اور نہ صرف ٹریویس ہیڈ بلکہ باقی کے جو آسٹریلین کھلاڑی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دھمکیاں دی جارہی ہیں حراسہ کیا جارہا ہے اور اس حوالے سے جو ان کے اہل خانہ ہیں جو آسٹریلی کرکٹ ٹیم کے ان کی جانب سے یہ چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں انکشاف کیا گیا ہے اور انسٹراغرام پر اور ٹویٹر پر جو ہے وہ پوسٹ کی گئی ہیں کہ کس طرح سے انہیں نا صرف شدید قسم کی تنقید کا سامنا ہے بلکہ انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے قتل کی دھمکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں دیکھیں ناظرین ہم یہاں بات کریں کھیل کی تو کھیل جو ہے وہ ایک ٹیم جیتے گی دوسری ٹیم ہارے گی کھیل کو کھیل سمجھا جانا چاہیے نہ اس میں اس طرح کا شدید اور انتہا پسند جو سوچ ہے وہ اب کھل کر جو ہے وہ سامنے آ چکی کہ کس طرح سے بھارتی جو ہیں ان میں انتہا پسند سوچ پائے جاتی ہے کرکٹ ایک جو کھیل ہے کھیل کو بھی کھیل جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا ہے اور یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں اس پر جو سابق بھارتی کرکٹر ہیں ہربجن سنگھ ان کا بھی جو ہے وہ ردہ مل سامنے آیا ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے پوسٹ کی ہے پوسٹ میں ان کا کہنا ہے کہ افسوسناک ہے کہ کس طرح سے آسٹریلوی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں شدید قسم کی جو تنقید ہے وہ کی جا رہی ہے کھیل کو کھیل سمجھا جائے اور اس طرح سے اس طرح کے عمل سے بچا جائے لیکن افسوس یہ ہے کہ انتہا پسند جو سوچ ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے اور جو قتل اور حراسہ حراسکی کے حوالے سے جو پیغامات ہیں وہ اب آسٹریلین جو کرکٹ ٹیم ہے انہیں موصول ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کیونکہ ٹریویس ہیڈ جو ہیں وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے اس میچ میں بھارت کے خلاف سینچری کی تھی اور انہیں شدید تنقید کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑھ رہا ہے نہ صرف ان پر تنقید بلکہ ان کی بیٹی اور ان کی اہلیہ جو ہیں ان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ خبر جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر کافی جو ہے وہ وائرل ہے دیکھیں نہ صرف بلکہ میں یہاں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ESPN چینل جو ہے جو صحافی ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں ان پر بھی جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے جو بھارتی انتہا پسند جو سوچ ہے وہ کھل کر سامنے آگئے ایک کھیل کو کھیل سمجھنا چاہیے نہ کھیل میں آپ کسی کو شدید تنقید بھائی کس بات کی تنقید کھیل کھیل ہے ایک ٹیم جیتے گی دوسری ٹیم ہارے گی ہمارے ہاں کبھی ایسا نہیں ہو ہم لوگ ہمیشہ کھیل کو کھیل سمجھتے ہیں دیکھیں کھیل کو کھیل سمجھیں گے اب ہماری ٹیم جو ہے وہ نئی ورلڈ کپ کے فائنل میں نہیں پہنچ سکے لیکن ہم لوگوں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا ہم نے نہ بابر آزم کو کچھ کہا نہ بابر آزم جو ہے ان کی فیملی کچھ کہا نہ کسی کی کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کہا کیوں بھائی کھیل ہے آپ پرفارمنس کبھی نہیں ہو پاتی کبھی اور ہار جیت کھیل میں ہوتی ہے یہ حصہ ہے کھیل کا لیکن جو اصل جو سوچ ہوتی ہے نا دیکھیں ہمارے ہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے اور ہاں دوسری بات کیا کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اپنی ٹیم کو کبھی بھی تنقید کا اس طرح سامنا ہم اب نہیں کرتے بلکہ اب دیکھیں ہم ہماری ٹیم کھیلی بہت سی جو کرکٹ ٹیم سی ان کے ساتھ کھیلی کچھ میچ ہم نے جیتے کچھ میچ ہم نے ہارے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھ لیں یا کسی نیوز چینل پہ دیکھ لیں ہم نے کسی بھی تنقید نہیں کی کیوں بھائی ہم کیوں کریں گے تنقید کھیل ہے کھیل میں ایک جار جیت ہوتی اب یہاں میں نے حیران میں اس بات پر تھا کہ جو فیارتی سوشل میڈیا ہے وہاں کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جو لوگ ویلوکس کرتے ہیں وہ بھی بڑی افسوس نہ قسم کی میں تو وہ سن کے دیکھ کے حیران تھا کس طرح سے آسٹریلوی جو کرکٹ ٹیم ہیں ان کے خلاف میمز سیار کی جا رہی تھی مزاہ کیا جا رہا تھا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا یار کھیل تھا کھیل میں جو ہے وہ آسٹریلوی کی ٹیم جیت گئی چھٹی پہار جو ہے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے اور اب آپ اس کو اگر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو یہ بڑی غلط سوچ ہے یہ بڑی تاسو پسندانہ سوچ ہے اور ایسی نفرت والی سوچ نہیں ہونی چاہیے نفرت نہیں ہونی چاہیے کھیل کو کھیل سمجھا جائے نہ نفرت کی جائے تنقید کیوں بھائی کھیل ہے کھیل میں ہار اور جیت ہوتی ہے تو آپ اسے اگر اس طرح کی جو سورت ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بقاعدہ کمپین لانچ ہوئی بقاعدہ جو ہے وہ آسٹریلوی کرکٹرز ہیں جو اس میچ کا حصہ تھے جنہوں نے بڑی محارت کے ساتھ کھیلے دیکھیں دونوں ٹیم تھیں دونوں مضبور ٹیمیں تھیں اس میں جیت اور ہار تو ممکن تھی آسٹریلوی کرکٹ ٹیم چونکہ بہت زیادہ آسٹریلیا کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ بڑی مضبوط کرکٹ کی دنیا میں جو ہے وہ ٹیم سمجھے جاتی ہے اور آسٹریلیا ہو پاکستان ہو یہ بڑی ٹیموں میں ان کا شمار ہوتا ہے آسٹریلیا کی اگر ہم بات کریں تو آسٹریلی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ہمیشہ سے ورلڈ کپ میں کالی فائیڈ کرتی آئی ہے جیتتی آئی ہے اور اس بار بھی کچھ اس طرح ہوا کہ ورلڈ کپ میں انہوں نے میچ ون کر لیا فائنل جو ہے انہوں نے ون کیا تو اس پہ اب تنقید کا سامنا میرے خیال سے حیران کن ہے اور جہالت ہے کہ آسٹریلی جو کرکٹ ٹیم کے جو کھلاری ہیں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کے اہل خانہ جو ہیں ان کو حراسہ اور جہالت کی آپ یہ دیکھیں انتہا ہے اور انتہا پسندے کی بلکہ یہاں میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ انتہا ہے کہ معصوم جو کمسن بچی ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دھمکیوں بھرے جو پیغامات ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں تھی جو آپ سے ڈسکس کرنا تھی وہ نیوز اب میں دیکھیں اب یہاں پہ جو اس وقت یہ نیوز میرے جو بھارتی سن رہے ہیں ہوں گے اب میرا یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو کہیں گے یار یہ تو دیکھو میری بات سنو ہمارا میڈیا پاکستان کا ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے میں خود نیشنل میڈیا سے ہوں ہمارا جو ڈیجٹل میڈیا ہے ہم کبھی بھی غلط بات نہیں کرتے ہم کبھی بھی بتمیزی نہیں کرتے ہم کبھی بھی اس طرح کے کوئی رد عمل نہیں دیتے ہیں جس سے کسی کی دل ازاری ہو اور جس طرح کا یہ افسوسناک ہے کہ وہاں کے جو صحافی ہیں جنرللسٹ ہیں ان کو بھی نشانہ جو ہے وہ تنقید کا بنایا گیا اور وہاں پہ جس طرح سے تنقید نہیں بلکہ کی گئی بلکہ سیدھی سیدھی دھمکیاں دی گئی تمام سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز تھے وہاں پہ کٹ کٹ جو بھارتی فینس تھے انہوں نے بتمیزی کی اور دیکھیں آپ کس اپنا ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو آپ کسی بھی ٹیم کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کسی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے کسی سے تنقید نہیں کرنے چاہیے اس طرح سے جو نفرت بھری سوچ ہے وہ نہیں ہونے چاہیے اور آپ اس طرح پہلی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ اتنی سخت قسم کی جو ہے وہ میں یہاں لفظ استعمال کروں گا چہالت کا مظاہرہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے جو آسٹریڈوی کرکٹ ٹیم ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ان کو تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر ان کو جو میسیجز ہیں وہ کیے جا رہے ہیں پوسٹ ان کے خلاف جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں تو یہ بڑا افسوسناک ہے تو ناظر ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں فیل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ